حضراتِ گرانی وہ رات آنے والی ہے وہ بخشیش والی رات آنے والی ہے جس کو ہم شبہ برات کہتے ہیں اس رات میں کیا کرنا ہے سب سے پہلے مغرب کی اذان سے ایک پندرہ منٹ پہلے جیسے کہ چالیس بیالیس پر اذان ہو رہی ہے تو آپ پانچ بچ کر پچیس منٹ پر بیٹھ جائیے ہاتھ میں تسبیح لے کر اور سو مرتبہ درودِ پاک پڑھئے اور چالیس مرتبہ لا حول ولا قبط الا باللہ العلی العظیم پڑھئے تو اس عمل سے اللہ پاک اسی سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے آپ کہیں گے حضرت اسی سال کے گناہ بخشے جاتے ہیں اس عمل سے میری عمر تو اسی سال کی ہوئی نہیں پھر اسی سال کی عمر نہیں تو اسی سال کے گناہ بھی نہیں ہے بس سمجھیں ہری آپ اب آدمی اگر اسی سال کا ہے تو اسی سال کے گناہ بھی ہوں گے اس کے لیکن جس کی عمری اسی سال نہیں ہے ابھی تو دس سال کا ہے پندرہ سال کا ہے دیس سال کا ہے پکسیس سال کا ہے وہ پوچھتا آئے کہ میری نیکیاں تو میرے گناہ تو اتنے نہیں ہیں میں تو پچیس سال کہوں بھی اسی سال تو اور آگے بہت زیادہ مجھے جینا ہے تو اس کے لیے بشارت یہ دی گئی اے نوجوان پچیس سال کے جو گناہ تیرے ہوئے وہ تیرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور جو سال بچے ہیں پچیس کے آگے جو سال بچے ہیں وہ تیرے مادات کے گناہ بخشے جائیں گے سبحان اللہ یہ ہے اس عمل کی برکت تو آپ یاد رکھیں گے بھول جائیں گے کب پڑھنا ہے یہ مغرب کی نماز سے پہلے ازان سے پہلے پھر اس کے بعد نماز مغرب ادا کیجئے اور نماز مغرب کے ساتھ ہی موقع ہو تو سورہ یاسین تین مرتبہ پڑھ لیجئے اگر نہیں کچھ تاخیر سے پڑھنے کا ارادہ ہے تو آپ اپنے گھر جائیے اور غسل کیجئے شبرات میں غسل کیجئے بڑا مبارک غسل ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد غسل اس طرح کرنا ہے کہ پانی میں سات عدد بیر کے پتے کتنے پتے سات عدد بیر کے پتے پانی میں ڈال کر گرم کرو ہر ایک آدمی کے ساتھ سات پتے ایک آدمی کو غسل کرنا سات پتے ڈالے پانی کو تھوڑا گرم کر لے پھر اس پانی سے غسل کرے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سال بھر تب اس کو جادو ٹونے سے محبود رکھے گا جادو نہیں ہوگا اس پر اب جو پہلے سے ہے وہ تو اس کا علاج کرانا پڑے گا اس کو ہٹانا پڑے گا لیکن آئندہ سال یعنی یہ شبہ برات سے لے کے آنے والی شبہ برات تک اب اس ایک سال کے عرصے میں کوئی نیا جادو اثر نہیں کرے گا یہ اس کا فائدہ ہے